امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم اردو پڑھیں گے اردو میں ہمارے موضوع کا نام ہے اچھی باتیں سب اچھے اپنی کتابیں کھول لیں سب سے پہلے ہم سبق نمبر پانچ اچھی باتیں کی بلند کھونی کریں گے پھر ہم الفاظ معنی کریں گے اس کے بعد ہم الفاظ جملے اور پھر ہم سوال جواب حل کریں گے سب سے پہلے ہم بلند کھونی کرنے لگیں ہر ہفتے کی رات دادی جان بچوں کو کوئی اچھی سی کہانی ضرور سناتی تھی آج بھی فاطمہ حسن اور عائشہ دادی جان سے کہانی سنانے کی فرمائش کر رہے تھے دادی جان نے کہا آج ایسا کرتے ہیں کہ آپ تینوں اپنی کوئی تین تین اچھی باتیں بتائیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں ہر ہفتے کی رات کو دادی جان بچوں کو کہانی سناتی تھی تو آج بھی فاطمہ اور حسن عائشہ جو تھے وہ دادی جان کے پاس گئے انہیں کہانی سنانے کی فرمائش کر رہے تھے دادی جان نے کہا کہ آج آپ تینوں اپنی کوئی سی تین تین اچھی باتیں بتائیں جن پر آپ عمل کرتے ہیں یہ سن کے بچے خوش ہو گئے سب سے پہلے عائشہ نے کہا دادی جان میں بتاتی ہوں اب جب دادی جان کی بات سن کے بچے بہت خوش ہوئے تو سب سے پہلے عائشہ نے کہا دادی جان میں بتاتی ہوں میں صبح اٹھ کر ہلکی بلکی ورزے ضرور کرتی ہوں صبح ناستہ اچھی طرح کرتی ہوں تاکہ دل لگا کر پڑھ سکوں پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور تین سانسوں میں پیتی ہوں اب آئیشہ نے اپنی تین اچھی باتیں کونسی بتایا میں صبح اٹھ کر ورزش کرتی ہوں ضرور کرتی ہوں اور صبح ناستہ بھی اچھی طرح کرتی ہوں تاکہ میں دل لگا کر پڑھ سکوں اور پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پیتی ہوں دادی جان نے کہا شاہ باز یہ تینوں بہت اچھی باتیں ہیں اب حسن بولے حسن نے کہا میں رات کو سونے سے پہلے اپنا بستہ درست کرتا ہوں اور ضرورت کی سب چیزیں مثل پینسل ربر پینسل تراش اور کاپی اور وغیرہ دیکھ لیتا ہوں تاکہ سکول میں کوئی پریشانی نہ ہو میں دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں سکول میں سب کے ساتھ مل جلکہ رہتا ہوں کبھی لڑائی جگڑا نہیں کرتا اب حسن بتا رہے ہیں اپنی تین اچھی باتیں کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنا بستہ دیکھ لیتا ہوں کیا میرے بستے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں سکول میں جا کے مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور دوسروں کو میں سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں سب سے پہلے میں سلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ میں سکول میں سب کے ساتھ مل کر رہتا ہوں اور لڑائی نہیں کرتا دادی جان بولی واہ بھائی یہ تینوں باتیں بھی بہت اچھی ہیں فاطمہ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے نمبر دو میں سکول سے گھر آتے ہی اپنا لباس تبدیل کرتی ہوں لباس گندہ ہو جائے تو امی کو روز دھونا پڑتا ہے میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹھاتی ہوں اب فاطمہ اپنی اچھی باتیں بتا رہی ہے فاطمہ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور میں سکول سے گھر آتے ہی اپنا لباس تبدیل کر لیتی ہوں اور اگر لباس گندہ آجے تو امی کو روز دھونا پڑتا ہے پھر وہ کہہ رہی ہے میں گھر کے کاموں میں بھی امی کا ہاتھ بٹھاتی ہوں دادی جان خوش ہو کر کہا جیتے رہو میرے بچوں تم سب نے اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اگر سارے بچے ایسی اچھی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا ملک بہت ترقی کر سکتا ہے انشاءاللہ دادی جان نے ان کو شاباز دی اور کہا کہ اگر سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں تو ہمارا ملک بہت ترقی کر سکتا ہے اب ہم اس کے الفاظ معنی اور جملے کریں گے سبق نمبر پانچ تیل فاظ معنی اور جملے پہلا لفظ ہے ہلکی پلکی اس کا معنی ہے معمولی سی جملہ ہمیں صبح صویرے ہلکی پلکی ورزش کرنی چاہیے نمبر دو سلام معنی ہے عداب ہمیشہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرو نمبر تین مل جل کر معنی ہے کٹے ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے نمبر چار ہاتھ بٹانا معنی ہے مدد کرنا ہمیں گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانا چاہیے نمبر پانچ انشاءاللہ معنی ہے اگر اللہ نے چاہا جملہ ہے انشاءاللہ میں اچھی باتوں پر عمل کروں گی نمبر چھے فرمائش اس کا معنی ہے خواہش کا اظہار میں نے ابو سے سیر کرنے کی فرمائش کی اب ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے سوال نمبر ایک بچے دادی جان سے کس بات کی فرمائش کر رہے تھے اس کا جواب ہے بچے دادی جان سے کہانی سنانے کی فرمائش کر رہے تھے سوال نمبر دو دادی جان نے بچوں سے کیا کہا اس کا جواب ہے دادی جان نے بچوں سے کہا آج ایسا کرتے ہیں کہ آپ تینوں اپنی کوئی تین تین اچھی باتیں بتائیں سوال نمبر تین صبح اچھی طرح ناشتہ کرنا کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے صبح اچھی طرح ناشتہ کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں سوال نمبر چار حسن نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے آپ کو سب سے اچھی بات کون سی لگی اور کیوں اس کا جواب ہے مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے کیونکہ یہ اچھی عادت ہے سوال نمبر پانچ فاطمہ کی کن باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امی کا بہت خیال لگتی ہے اس کا جواب ہے وہ گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے اب آپ سب کو اس کہانی کے سمجھ آگئی ہے اب آپ کے گھر کا کام ہے کہ آپ نے سب سے نمبر پانچ کے الفاظ مہنی الفاظ جمعہ سوالات کے جوابات کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ